اسلام علیکم اس میں کوئی چیز مکس نہیں ہے کچھ نہیں نہ ہی کوئی نیوٹرنس اس میں دیئے ہیں اور ایکس ی ای زیٹ اس کو اچھی طرح سے واش کیا گیا ہے اور اس کو بفر بھی کیا ہوا ہے اور بفر کرنے کے لئے اگر آپ کو کسی کو معلوم کرنا کہ کس طرح سے بفر کیا جاتا ہے کوکو پیٹ کو اور بفر کیوں کرتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اوپر کونے پر نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے اسٹریلائز بھی کیا ہے اور اسٹریلائز کیس طرح کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو اپنی ایک اور ویڈیو بنایا تھا بتایا تھا اور اس کو جو سولارائزیشن کا میتھرڈ ہے یا تو ہم اس سے کر لیتے ہیں یا پھر یہ گرم پانی سے جو کرتے ہیں اس کو سولارائزیشن میتھرڈ سے بھی اس کو جو ہے کلین کیا جاتا ہے سولارائزیشن میتھرڈ کیا ہوتا ہے کیوں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو اوپر لنک آ رہا ہوگا سولارائزیشن میتھرڈ کا بھی تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے سولارائزیشن کرنے کے لیے وہ بھی آپ کی ساری انفو اس میں آ جائے گی اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیس طرح سے ہم جو ہے سٹرابیری رنرز کو لگاتے ہیں اس کے کیا طریقے کار ہے اور ہمیں کیا کیا سٹیپس کرنے چاہیے جب ہم سٹرابیری لگا رہے ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک سٹرابیری رنر ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ہلکا سا پہلے گیلا کر لیں آدھے گھنٹے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھیں کیونکہ یہ شپمنٹ آئی تھی میرے پاس سے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ہماری اوبابر صاحب ان سے یہ پرچیس کیے تھے میں نے اور انہوں نے بہت اچھے کنڈیشن میں سینڈ کیے اچھا اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آئم سوری لائٹ کی تھوڑی کمی ہے ایکچولی یہ رات کی ویڈیو رات میں بنا رہا ہوں اور تو اس لیے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کراؤن سا بنا ہوا ہے اس کو کراؤن کہتے ہیں اس لیے تاج سٹرابیری کا تاج یہ جو چیز ہے اور اس کراؤن کو ہم اتنا ہم اس کو اتنا ڈیپٹ میں لگاتے ہیں کہ یہ کراؤن جو ہے یہ بیسیکلی نیچے نہ جائے مطلب سرفیس سے اوپر ہو نیچے نہ جائے اگر آپ اس کراؤن کو دبا دیں گے تو یا تو پلانٹ مر جائے گا یا اس کی گروت اچھی نہیں ہوگی اور پھر یہ جو ہے روٹ کی طرف چلا جائے گا اور مر جائے گا ٹھیک ہے تو طریقہ کار ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیپٹ میں بھی نہیں لگانا کہ کراؤن چھپ جائے اور بہت اوپر بھی نہیں کرنا کہ روٹس ایکسپوز ہو رہی ہو بہت ٹھیک ہے آچھا سیکنڈ سٹیپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس رنہ رہتے ہیں تو آپ اس کو کیا کریں اس کے جتنے بھی گرین لیوز ہیں یہ کٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے اس کو کٹ کر لیا اور اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا پتہ ہے اس کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایزی لی یہاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لگانے کے طریقے کار وہی ہے وہی پریکوشنز ہیں وہی سٹیپ کرنا ہے کہ کراؤن کو ہم نے اندر نہیں دبونا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بہت ہی زیادہ نرم ہے اس کو بلکل اس کے کوائر اور جو پیٹ ہے یہ بہت بیلنس ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوائر ہے اور بہت زیادہ پیٹ ہے تو فائبر بھی بیلنس ہے اس کا پیٹ بھی بیلنس ہے کوکو پیٹ کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لگایا جگہ دے کے اور اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کا جو ہمارا کراؤن ہے وہ نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے اس طرح سے اسی طرح میرے پاس کافی سارے اور پلانٹس ہیں اس کو بھی میں وہ ہی کروں گا کہ اس کے جو لیوز ہیں وہ کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا لیوز کٹ کیوں کرتے ہیں بیسکلی لیوز اس لیے کٹ کرتے ہیں تاکہ جو پلانٹ ہے اپنی انرجی جو ہے وہ لیوز پہ فوکس نہ کرے پہلے اپنی انرجی روٹ کو سٹل کرنے میں سرف کرے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہا ہے یہ بھی اس کا کراؤن ہے ہم اسی طرح اس کو بھی اسی طرح لگائیں گے اور اس طرح لگائیں گے کہ یہ کراؤن اس کا اوپر رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے لگا دیئے اس کے بعد میں آپ کو ابھی میں تھوڑے اور بھی لگاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کی نیکسٹ اپ ڈیٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی ابھی میں نے جو لگائی ہیں تو اس طرح سے لگائی ہیں اور قریب قریب سارے اس کی کٹنگز لگائی ہیں لیوز سارے کاٹ دی ہیں اور جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ سب قریب قریب لگائے ہیں اور کوکو پیٹ میں لگائیں اس کے ساتھ کوئی چیز مکس نہیں کی ہے پانی صرف سادہ دیا ہے اور اس کو ابھی جب تک اس کے نئی شوٹس نکلاتے ہیں لیوز نہیں نکلاتے میں کچھ بھی اس کو فیڈ نہیں دوں گا صرف نارمل پانی دوں گا اور تھوڑا سائیڈوجن پیروکسائٹ مکس کر کے تاکہ کوئی بھی ایسا بیٹ بیکٹیریا پیتھو جن جو ہے پانی کے اندر آکے اس کو خراب نہ کرے تو انشاءاللہ نیکس اپڈیٹ میں پھر آپ کو اندر ماشاءاللہ دیکھ لیں اس کی اپڈیٹ بھی بہترین سارے ہو گئے ہیں بلکل اور یہ جو ہے ابھی ڈرائے ہو کے یہ جو ڈڈی ہیں اس کی ڈرائے ہو کے سوک جاتی ہیں چاہے تو آپ اس کو شروع میں ہی کاٹ دیں اور ورنہ یہ خود ہی ڈرائے ہو کے سوک جاتی یہ تو یہ دیکھیں یہ ہے ان کی اپڈیٹ اور بس اب اس کو ٹرانسپلانٹ کروں گا میں انشاءاللہ ان سب کو نکال نکال کے کوکوپیٹ میں تو انشاءاللہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو اس کی نیکس اپڈیٹ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گا اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اپنے اپلانٹس کا بھی اللہ حافظ سٹے بلیسٹ